بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکیل ماسر سے میں محمد جعوید اپنے تمام دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایک پیچیدہ مسئلے کا جو ہے وہ سلوشن بتانا ہے کہ کافی دوست بہت زیادہ پریشان ہیں خاصوصاً بالخصوص سے پچیس پرسنٹ والے وہ کافی دوست جو ہیں وہ مجھے ورس اپ پر پرسنل میسج کرتے ہیں کہ سارے یہ پچیس پرسنٹ والا کو کب بلائیں گے ان کی ویٹیلیسٹ کا کب لگے گی ٹھیک ہے یا بچیس پرسنٹ کا فرمولہ کیسے لاغو ہوگا تو اس میں ایک پیچیدہ بات ہے جو کافی دوست اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کا اس کا کیا حل ہوگا وہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں دوستو کافی زیادہ دوست جو ہیں وہ یہی پتہ کرتے رہتے ہیں کہ سارے پچیس پرسنٹ والوں کو کب بلائیں گے یا پچیس پرسنٹ والا فرمولہ جو ہے وہ لاغو کیسے ہوگا کبھی یہ پتہ نہیں کیا کہ سار جب چالیس نمبر والے پاس ہوں گے اس کے بعد جو میریٹ لیسٹ یا ویٹنگ لیسٹ لگے گی اس میں کیا ترتیب ہوگی ٹھیک ہے اس طرح ترتیب ہوگی مطلب چالیس سے کام ہو کر پھر انتالیس پھر اٹھتیس پھر سینتیس پھر چھتیس یعنی کہ پچیس نمبر تک جو ہے وہ بندے سیلیکٹ کیے جائیں گے اس سے مطلب جو سیلیکٹنگ ہوگی یا مطلب جو پچیس پرسنٹ والا فرمولہ ہوگا وہ کیسے لگ ہوگا وہ میں آپ کو بعد میں اس کی ترتیب بتاؤں گا لیکن پہلے اس بات کو ڈسکاس کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا مطلب جو کہ مطلب ایک پارٹ میں اکتیس نمبر لے رہے ہیں دوسرے پارٹ میں اٹھارہ لے رہے ہیں اور ٹوٹل جو مارک ان کے ہیں انچاس لیکن ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کا سٹیٹس فیل ہے ٹھیک ہے یا ایسے کانڈیٹ پارٹ اے میں تو چالیس نمبر لے رہے ہیں لیکن پارٹ بی میں آڈ نمبر لے رہے ہیں ٹھیک ہے سات نمبر سوری تو ان کے ٹوٹل مارک سنتالیس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کا سٹیٹس فیل ہے ٹھیک ہے اور ایسا کنڈیٹ جو کہ پارٹ اے میں 32 اور پارٹ بی میں آٹھ نمبر لے کر 40 مارسک لے رہا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہو رہا ہے اس کا سٹیٹس پاس ہو رہا ہے کیوں تو میں نے آپ کو پہلے یہ باتیں سمجھا دی ہیں اب اس بات پر میں جو ہے اپنا ٹائم زیادہ نہیں کروں گا کہ مطلب پارٹ اے اور پارٹ بی میں اس نے کیا 32 نمبر لے اور پارٹ بی میں آٹھ نمبر لے کر اس نے جو انہوں پارٹ پاس کیا اور اس نے کیا کیا ٹیسٹ کو پاس کا لیا ہے ٹھیک ہے تو اس گفتگو میں نہیں جاتے ہیں پہ چیدہ بات یہ ہے کہ جب 25% کا فرمولہ لاغو ہوگا تو اس سے نیچے میرٹ تو اس طرح بنے گا 49, 38, 37, 36 ڈیسینڈنگ آرڈر میں ٹھیک ہے تو ان کنڈیٹیٹس کا کیا ہوگا جنہوں نے بہت اچھے نمبر لی ہوئے ہیں اور ان سے بھی اچھے نمبر لی ہیں حالانکہ یہ پہلے ان سے بھرتی ہو جائیں گے اور یہ جو زیادہ نمبر لینے والے ہیں اور یہ پیچھے رہ جائیں گے یہ ویٹنگ لیسٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے بھائی ان کا اب یہ جو کنڈیٹس ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے بہت اچھے نمبر لی ہیں فرسٹ آف آل ان کو بھرتی کیا جائے گا ان لوگوں کے بعد جو کہ یہ اسامیاں جب فیل ہو جائیں گی اور کچھ اسامیاں بچ رہے ہوں گی تو ان کی ترتیب یعنی کہ یہ جو میرٹ بنے گا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے انچاس چوالیس سہنتالیس جتنے بھی مارس ہوں گے مطلب جن کے اچھے مارس ہوں گے لیکن انہوں نے کیا ٹیسٹ فیل کیا ہوگا پھر نمبر ان کو دیکھیں گے کہ نمبر جن کے اچھے ہوں گے میرٹ لسٹ اس طرح بنے گی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آپ کو کچھ اور بھی وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں دوستو ڈسٹک ڈیرہ سمیل خان جو کہ میرا ڈسٹک ہے اس میں جو ٹوٹل اسامیاں اناؤسڈ ہوئی ہیں وہ ہیں سو ٹھیک ہے فور ایگزمپل کہ ایٹا یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا کہ ایٹا کے جو پاس کنڈیٹیٹس ہیں وہ ستر ہیں ٹھیک ہے انہوں نے چالیس پرسنٹ کے حساب سے مارکس لے لیے ہیں چالیس پرسنٹ فارمولا کے تحت ٹھیک ہے اب ریمیننگ جو کنڈیٹس بچیں گے وہ کتنے بچیں گے وہ تیس بچیں گے اور یہ تیس اسامیاں جو ہیں یہ پچیس پرسنٹ فارمولے کے تحت برتک کیے جائیں گے ٹھیک ہے پچیس پرسنٹ فارمولے کے تحت کس طرح جس طرح مطلب جس نے بیس نمبر پارٹ اے میں لیے ہوں گے اور پانچ نمبر پارٹ بی میں ان دو پارٹ انہوں نے پاس کیوں گے اور سب سے ہائیس مارکس جس کے بھی ہوں گے جس طرح میں نے آپ کو یہ چیزیں سمجھائی ہیں تو اس ترتیب سے ان کی ویٹنگ لسٹ بنے گی ٹھیک ہے جس طرح ٹاپ پر یہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ فیل ہے لیکن جب پچھس پرسنٹ والا اس تیس لوگوں کے لیے جو مطلب فارمولا یا سامیہ پور کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ جو ہائیس مارکس والے ہوں گے لیکن انہوں نے ایٹا ٹیسٹ پاس نہیں کیا ہوگا لیکن ہائیس مارکس ان کے ہوں گے اس حساب سے میریٹ ڈسٹ بنے گا جس طرح میں نے آپ کو یہاں سمجھا دیا ٹھیک ہے سب سے جس کے مارکس زیادہ ہوں گے تو وہ پہلے پہلے ویٹنگ لسٹ میں لگے گا پھر اس طرح ترتیب سے ان کی سیریل نمبر جو ہے وہ بنے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات جو ہے وہ کلیئرلی سمجھا گئی ہوگی اب سوال جو زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ پچھس پرسنٹ والوں کو کب بولائیں گے تو یہ بات ہنڈڈ پرسنٹ شوٹی ہے کہ ایجا جو ہے وہ صرف اور صرف پاس کنڈیڈیٹس کی ہر ڈسٹک کے ڈی پی آفیس جو ہے وہ لسٹ ارسال کرے گا صرف اور صرف پاس کنڈیڈیٹس کی ہاں اگر ایسا ہوا جس طرح میں نے فار ایگزمپل آپ کو بتایا ہے کہ کسی ڈسٹک میں جو ہیں وہ تیس پوسٹ جو ہیں وہ رہتی ہیں اس میں ستر لڑکوں نے مطلب سو ٹوٹل تھی ہمارے ڈسٹک میں اور ستر لوگوں نے پاس کیا ہوگا تو یہ تیس ریمیننگ جو کنڈیڈیٹس ہوں گے ان کو مطلب جو ہمارے ڈسٹک دی پیو صاحب ہیں وہ دوبارہ روکیسٹ کی جائے گی ایٹا آفیس کو ان لوگوں کی میرے لسٹ یا ویٹنگ لسٹ سال کریں دوبارہ ڈسٹک کو تو اس طرح کریں گے جو مطلب ہیس مارک دوست دوبارہ 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 آفیس بھیجیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ویٹنگ لسٹ والے ہیں یا جو پچیس پرسنٹ فرمولے دوست ان کو ہیس مارک مطلب لحاظ سے جس طرح جس کے زیادہ مارک ہوں گے ان کو مطلب ایک لسٹ بنا کے پھر دی پی آفیس جو ہے وار سال کی جائے گی انشاءاللہ جیسے ہی ان پاس کنیڈیٹ کا پروسس انشاءاللہ ان کا سائکالوجی ٹیس جو ہے وہ کلیر ہوگا تو تقریبا اگر ہوگا تو دس سے پندرہ دنوں کا فارق ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ مطمئن رہے اور ہماری دعائیں نیک تمنہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بس آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر یہ میری پچھئیدہ بات یا آپ کو سمجھ آگئی ہوں یا آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو ان گروپ میں ضرور شیئر کیا کریں جو کہ آپ نے پولیس کونسٹیبل کے مطلب گرمنٹ کے لیے جوائن کیے ہوئے اگلی ویڈیو تک ہم مجھے اجازت آتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے والسلام اللہ حافظ